ہیلو دوستو دوستو ہمارا یقین ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہر کوئی کر سکتا ہے مکر بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے نہیں کر پاتے مگر یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں جو چیزیں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آپ وہ پریکٹس کے بغیر نہیں کر سکتے ہمارا جسم جس طرح سے بنا ہوا ہے تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہم اپنی بوڈی کے ساتھ نہیں کر سکتے مگر آپ کو کچھ ایسی چیزیں اور ٹرکس بتائیں گے جن کو کرنے سے آپ بہ آسانی سے پرفارم کر سکیں اور اپنے دوستوں کو انپریس کر سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ریزنگ آئی برو کی ابتداء بندر کے غصے کو دیکھتے ہوئے ہوئی جس میں وہ اپنی آنکھوں کے آئی برو کو گماتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے یہ ٹرک کرنا نہائیت ہی آسان ہو جاتا ہے اگر آپ خود سے یہ ٹرک کرنا چاہیں تو اپنا ایک ہاتھ آئی برو پر رکھیں اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے آئی برو کو اوپر کی طرف موف کریں یہ پریکٹس آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کریں تو آپ کے آئی برو کے مسل بہ آسانی حرکت کر سکیں گے اور آپ اپنے دونوں آئی بروز کو گھما سکیں گے جس سے آپ کو یہ قدرتی اور آسان لگے گا ہر کوئی جانتا ہے کہ تقریباً 99% لوگ اپنی آئی برو کو زبان ٹچ نہیں کر سکتے مگر 90% لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اگر کوشش کریں تو وہ یہ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے لوگوں کو یہ ٹاسک نہائیت ہی آسان لگتا ہے ہر روز پانچ لوگ گینیز بوک کا ورڈ ریکرڈ میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جن کا ماننا ہے کہ وہ اپنی البو کو زبان ٹچ کر سکتے ہیں اور ایسے لوگ خود کو یونیک سمجھتے ہیں بہت زیادہ لوگ اپنے کانوں کو ہلا نہیں سکتے اور یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں پھر سائنس دانوں نے دریافت کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبڑے اور کانوں کے مسلز کا تعلق دیماغ سے ہوتا ہے اور جانوروں میں ایسے جانور ہیں جو کان کو گھما سکتے ہیں جن میں بیٹ اور کیٹ بھی شامل ہیں جن کے دیماغ میں انسانی دیماغ کی طرح باریک باریک وینز ہوتی ہیں ہم آپ کو کچھ ایسے ٹرکس بتائیں گے کہ آپ بھی ان لوگوں کی طرح اپنے کان ہلا جلا سکیں گے پہلے آپ اپنے مسلز یعنی کہ گال آئی بروز کو موف کریں اور پھر اپنی مسکراہٹ کو بڑھائیں غور کریں کہ آپ کے کان حرکت میں ہیں پھر اپنے دانتوں کو جبڑوں کو آپس میں رکھنیں آپ کے کان حرکت کرنا شروع ہو گئے ہیں مگر خیال رکھیں کہ آپ کی مسکراہٹ اور دانت کہیں خراب نہ ہو جائیں اپنی زبان کو ناک سے لگانا یا اپنی ٹھوڑی پر ٹچ کرنا عام سی بات لگتی ہے مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہے صرف دس پرشنڈ لوگ ہی پوری دنیا میں ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ جنیٹیکلی ان کی زبان لمبی ہوتی ہے پانچ پرشنڈ لوگ پوری دنیا میں اپنی جوائنٹ اور باڈی کو مولڈ کر سکتے ہیں آپ بھی اگر لکی ہیں تو کر سکتے ہیں کوشش کریں اپنی زبان کو ناک کی ٹپ پر لگانے کی اور اپنا اوپر والا لپس نیچے کی طرف زور سے گرا دیں لمبی زبان آرام سے ناک کی ٹپ کو ٹچ کر سکتی ہے مگر پریکٹس کے بعد آپ اپنی زبان کو ناک اور تھوڑی سے بہ آسانی ٹچ کر پائیں گے اپنی درمیان والی انگلی کو موڑ کر ٹیبل پر رکھیں اور پھر آرام آرام سے اپنا انگوٹھا اوپر کی طرف اٹھائیں پھر اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھائیں پھر اپنی سر سے چھوٹی انگلی کو اٹھائیں مگر چھوٹی اور بڑی انگلی کے درمیان والی انگلی آپ نہیں اٹھا پائیں گے کیونکہ یہ انگلی بڑی انگلی کی محتاج ہے جب بڑی انگلی حدقت نہیں کر سکتی تو اس کا اثر بھی اس انگلی پر پڑتا ہے ٹنگ رولنگ اپنی زبان کو شوار میں کی طرح رول کر لینا معمولی بات لگتی ہے مگر ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جنیٹک ہے اور جنیٹک اثر رکھنے والے لوگ ہی اپنی زبان کو رول کر سکتے ہیں جیسا کہ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی ہی ایسا کر سکتا ہے مگر دوسرا کوشش کے باوجود بھی اثر نہیں کر پاتا ٹکلنگ یورسیلف ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ گدگدی کرنے کے لیے ہم اپنی جسمانی جگہیں اپنے دوستوں سے چھپا نہیں سکتے جہاں سے گدگدی ہوتی ہے انسانی جسم میں موجود باریک باریک وینز اس حرکت کو لے کر دماغ تک جاتی ہیں اور دماغ اس کے مطابق حرکت کو مانٹنگ کر کے اس کا جواب دیتا ہے اور ہمیں اپنی جسم میں گدگدی محسوس ہوتی ہے جس سے ہمیں شرم آتی ہے لیک ٹرک اگر آپ دو طرح کے کام اکٹھے کرنا چاہیں تو ایک ٹرک ایسا بھی ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر اپنی ٹانگ کو تھوڑا اٹھا کے دائیں جانی براؤن شکل میں گھومائیں پھر اپنا دائیں ہاتھ اٹھائیں اور ٹانگ کے مخالف گھومائیں ٹانگ کو دائیں سرکل میں اور ہاتھ کو بائیں سرکل کی طرف گھومائیں دونوں کی ڈائریکشن تدیل ہو جائے گی جو کہ بڑی مزاکیہ سی لگتی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کیا جانتے ہو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ